کرونا سے پنجاب اور خیبر بختونخواہ کے دو ارکانے اسمبلی انتقال کر گئے بلوچستان کے وزیر اکھیل بھی کرونا میں مبتلا ہو مسلم لگنون کے روکن پنجاب اسمبلی شوکت منظور چیمہ کرونا کے باعث کئی ونٹی لیٹر پر تھے وہ دل کے عارضے میں بھی مبتلا تھے سات روز قبل ان کی طبیعت بگڑ گئی جس پر انہیں ونٹی لیٹر منتقل کیا گیا شوکت منظور چیمہ پی پی اکیام ون وزیر آباد سے مسلم لگنون کے ٹکٹ پر مسلسل تیسری مرتبہ روکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے تھے مسلم لگنون کے رہنمان احال حاشمی، انجینئر امیر مقام اور عطا تارڈ بھی کرونا وارث میں مبتلا ہو چکے ہیں شباہ شریف نے منظور چیمہ کے انتقال پر دوخ کا اظہار کیا ہے خیبر پختونخواہ سے تحریک انصاف کے روکن صوبائی اسمبلی میاں جمشید کرونا سے جنگ لڑتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گئے میاں جمشید کئی دینوں سے اسلام آباد کے نیجی اسپتال میں زیرے علاج تھے میاں جمشید الدین صوبائی وزیر ایکسائز انٹیکسیشن رہے مرہوم کے بیٹے میاں عمر کاکہ خیل اور بھائی میاں شبیر الدین کاکہ خیل کرونا وارث سے صحتیاب ہو چکے ہیں دوسرے جانے بلوچستان کے وزیر اکھیل عبدالخالق ہزارہ بھی کرونا وارث میں مبتلا ہو گئے انہیں سانس میں دشواری کے باعث کراچی کے اسپتال منتقل کیا گیا بلوچستان کا بینہ میں عبدالخالق ہزارہ تیسرے وزیر ہیں جو کرونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں صوبائی وزیر خزانہ ظہور بلیدی اور وزیر روینیو سلیم خوصہ بھی کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں